موسیقی آپ کی مزبان فریدہ السلام نقش بندی حاضر ہیں خدمت ہیں اور آپ سب کے لیے یہ پروگرام یقیناً ہم لے کر اسی لیے آتے ہیں کہ آپ پسند کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے یہ لطافتیں یہ انائتیں ہیں تیری کرم کی بزاحتیں جو چمن میں ہے تو نصیم ہے اور جو گلوں میں ہے تو شنیم ہے بے شک ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ جلل شانہ کا جلوہ ہمیں یوں تو نظر نہیں آتا اور نہ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب حضرت موسیقی نے فرمائش کی اللہ تعالیٰ جلل شانہ کو دیکھنے کی اور صرف تجلی ابھی پوری نظر بھی نہیں آئی تھی کہ کوہی تور جل کے خاک ہو گیا اور حضرت موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم رش کھا کے گر گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے جلوی کو اور اس کی انائیتوں کو اس کی رحمتوں کو اور اس کی حسن کو اس کی لطافتوں کو اس عالم کی ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں ستارے چاند سورج دیکھتے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے باغوں میں اگر پھونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے بلبلے چہکتی ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے چاند کی چاندنی چٹکتی ہے تو وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لئے احسان بنا کر اس دنیا میں اتارے گئے ہمارے ماں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں یاد آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جلل شانہ نے فرما دیا کہ عالموں میں جتنی بھی چیزیں ان تمام میں ایک مومن کے لئے نشانیاں موجود ہیں اور نشانی یہی ہے کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اس کی بندگی کو یاد رکھیں اس کے آگے شکر کے سجدے ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جلل شانہ یقیناً بندگی کے قابل ہیں اور اس کی بندگی میں ہی ہماری نجات ہے اور اس کی بندگی میں ہی ہماری زندگی میں لطافتیں، انائتیں اور ترقیوں کے راز موجود ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ جلل شانہ سے بھی حساب محبت محسوس کرتے ہیں اور یہ محبت ہمیں اسی وقت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے عطا فرما دیتا ہے کہ جس وقت ہم اس کے لئے سوچتے ہیں جب اس کائنات کو دیکھتے ہیں چیزوں کو سوچ کے اس کے احسانوں کو اس کی نعمتوں کو دیکھ کے شکر کر کے اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلل شانہ ہمارے دل میں اپنی محبت اللہ تعالیٰ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہمیں نظر آتی ہے اس کائنات میں اس عالم میں وہ ہیں اس کے محبوب کی آمد یقین ناظرین سامین اللہ نے قرآن میں جرشات فرمایا کہ میرے احسانوں کا خوب خوب چرچہ کیا کرو تو یہ سب سے بڑا احسان ہے احسانوں میں احسان آقای دوچہ صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی بشر کے صورت میں ہمارے درمیان آمد تو کیوں نہ اس احسان کا شکر ادا کریں بے حساب شکر کریں نوافع کی صورت میں بندگی اللہ کی صورت میں اور درود و سلام کی صورت میں جب ہم اللہ کے محبوب کی آمد کا شکر ادا کرتے ہیں تو یقین اللہ تعالی اپنے محبوب کی محبت بھی ہمارے دل میں بڑھانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہ وہ غزہ ہے ہماری روح کی ہمارے جسم کی کہ جس سے ہمارے دل میں اللہ تعالی جلی شانہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور اللہ کا یہ احکام کہ درود پڑھو یہ خاص نعمت ہے یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہم جتنا بھی مانگے اللہ تعالی سے وہ ہمیں عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالی جلی شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی بے حساب محبت اس طریقے سے کچھ عطا فرما دیں کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غم اور خوشی دون حالتوں میں اس کے محبوب پر درود پڑھتے رہیں تو آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئی اپنی ناتخوہوں سے میں آپ کا تارک پرواتی چلوں کہ آج ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جو ناتخوہں موجود ہیں سیدہ بچھرا شاہ سیدہ بچھرا شاہ کسی تارک کے مہتاج نہیں ہیں اکسک چینل سے آپ کو نظر آتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ان کا پڑھنے کا اور سب سے پہلے ہم بچھرا سے حمد باریتالہ اس شیر کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گی حمد باریتالہ کے لیے کہ شمس و قمر تسبیحی کریں شمس و قمر تسبیحی کریں اور شجر سجدے میں رہیں ذکر چرند پرند کریں لا الہ الا اللہ ہم سب کے ساتھ بچھرا شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد باریتالہ مدد اللہ مدد کل ہوا اللہ احاد کل ہوا اللہ احاد او نا جناج تجھ کو کسی نے نا کسی کو تونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خوش بھونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خوش بھونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خوش بھونے سمد اللہ حسما سمد اللہ حسما سمد اللہ حسما او نا جناج تجھ کو تونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خورش بھونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خوش بھونے ساری دنیاں کو محکایت تیری خواش بھونے کل ہوا اللہ حسما دیکھنے والا کوئی تو نظر تو آئی تیری رحمت کی سند تیری رحمت کی سند کل ہوا اللہ واحد مدد اللہ مدد کل ہوا اللہ واحد ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ نے اپنی حمد و سندہ کرنے کی اور ہمیں حمد و سندہ سننے کی توفیق عطا فرمائی بشرا آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ میں ادائی کی کریں حمد و سندہ کی کب سے شوق ہے پڑھنے کا شوق مجھے بچپن سے رہا ہے اور اس میں زیادہ جو مجھے سپورٹ رہے وہ مجھے میری امی کی رہی ہے کیونکہ میری جو والدہ مہترم ہیں ان کو بہت زیادہ لو ہے تو وہ بہت چاہنے والے کی اچھا وہ بھی کیا کرتے ہیں یا اپنی اولادوں میں دیکھنا چاہتے ہیں میری امی سے دور سلام کرتی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بچے بہت اچھے سے محمد کی ناتیں پڑھا کریں اور میرے والد صاحب سے صابر علی شاہ وہ ماشا اللہ سے نات شریف لکھتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بھی یہ شہر فتح کیا کہ میں ابھی تک تین سے چار ناتیں لکھ چکی ہوں اور دو ہمت تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی میں لاؤنچ کروں وہ بھی میں ایک بک بنا کر اسی 99 چینل سے اپنا ایک بک اپنے یہاں سے لوگوں کو شیئر کروں کہ میں نے ایک نات خانی کی بک بھی بنائی ہے ماشا اللہ اور یقین الناظرین یہ سرکار پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں اور ان کی جب ہم صلاح خانی کرتے ہیں تو یہ اس کا تحفہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے اور ناظرین سامین دنیا میں یہ تو لوگ بہت ساری ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام جو سب سے زیادہ اولہ سمجھا جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی صلاح خانی کرنا لکھنا اور پڑھنا اور سننا یہ وہ کام ہے جو اولہ کام کہلاتے ہیں اور یقین ہمارے لئے بائیسے برکت ہیں بائیسے سواب ہیں اور بائیسے نجات ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ درود و سلام کی برکتیں ہی کہوں گے بشرا کے ساتھ ہیں کہ ان کے والد ماشاء اللہ لکھا کرتے تھے اور یہ دیکھیں وراثت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورثے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ جلل شانہ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس تحفے کے اور اس نعمت کے قابل ہے تو ماشاء اللہ الحمدللہ بشرا شاہ جو ہیں ماشاء اللہ اللہ نے ان کو اس قابل سمجھا کہ یہ لکھتی بھی ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ناعت آج کل اگر کوئی ناعت کھانی کر رہا ہے تو وہ اس نعمت سے محروم ہیں وہ خود بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت سے عطا ہو جاتی ہے کہ اس کی میں خود ماشاء اللہ گواں ہوں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہ جب سکس کلاس میں تھی تو میں نے خود درود لکھیں اور اپنے سکول کے ملاد میں میں نے خود وہ پڑھیں تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ گفت ہمیں عطا فرماتا ہے اور ماشاء اللہ تو کیا سمجھتی ہیں بشرا کہ وہ لوگ بچے میرے پاس میں نے دیکھے ہیں میں خود ایک ٹیچر ہی ہوں اور اپنا ماشاء اللہ کوچنگ سینٹر تو مجھ سے کچھ اگدو ایسے خواتین بھی ملی ہیں آنکر جو یہ کہتی ہیں کہ اس نے کیا رکھا ہے بچوں کو بنائے تو جی ڈاکٹر بنائے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بچوں کو اپنے بہت دینی تعلق دیتے ہیں تو ماباپ کو کچھ ایسا شوق ہوتا ہے کہ جی لوگ ان کی بس تعریف کریں یا ان کو ہارٹ ڈالنا پسند ہے تو وہی لوگ اس طرح سے کان پرتے ہیں کیا ایسی سوچ یقین ہمارے لئے تو بہت مائوب ہے جی آپ نے جو پہلے تو ہم والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اس طرح سے اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں دیکھیں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ جسے اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی اور دنیا میں ہمیں بھیجا ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے اوپر منو بوجھ ہوتا ہے اور وہ کندے پر بیگ لات کر جا رہا ہوتا ہے اور جب ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینے کیلئے بھیج رہا ہوتے ہیں دین کی تعلیم کیلئے بھیج رہا ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنی سینے سے لگا کر پھر آگے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ دنیا کی تعلیم انسان کے اوپر صرف اور صرف بوجھ ہی ہے اور جبکہ جب ہم ہمارے پیٹ پر وہ ہوتا ہے جب ہم اسکول جا رہے ہیں ہمارے پیٹ پر بے شک وہ ہمیں شعور ضرور دیتا ہے لیکن قرآن سے بھیل گا کوئی شعور دینے والی کتاب نہیں اور قرآن مجید ہم سینے سے لگا کر آگے جاتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے نظر کے وقت ہمارے سینے سے وہ نور نکلے گا ہمارے سینے پر جو ہم قرآن آگے لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید ہمارے سینے پر آگے ہوگا تو اس لئے میں ان تمام پیرنٹ سے ان تمام والدین سے یہ کہنا چاہوں گی ارز کرنا چاہوں گی یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دیں کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا تو ان کے لئے دنیا اور آخرت کی کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے ہمارے بچے ہمارے کی ہی ایک بہت اچھا درخت بن جائیں گے اور ہماری دین صدقہ جاریہ ہوں گے اور میں یہ چاہتے ہوں کہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنے والدین کیلئے ایک بہت اچھا پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کی اولاد ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لئے اسی طرح ہمارا سرخورو کریں اور دین کی تعلیم بہت ضروری ہے بے شک ناظروں میں سامن اس کی مثال چھوٹی سیک ایسی بھی ہے کہ اگر ہمارے روشنی ہمارے آگے ہیں تو سایا ہمارے پیچھے بنتا ہے اور اگر روشنی ہمارے پیچھے ہیں تو سایا ہمارے آگے بنتا ہے تو دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سایا تو روشنی یعنی دین اگر ہمارے آگے آگے ہیں تو دنیا ہمارے پیچھے پیچھے ہیں اور اگر ہم دنیا کو آگے رکھیں گے اور دین کو پیچھے رکھیں گے تو ناظروں نے سامنے اس میں ہماری نجات نہیں ہے اور جیسا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں فرما دیا کہ جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہو جائے تو ہمیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کروانا چاہیے یعنی اس کی بسم اللہ کرنے چاہیے اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دینا چاہیے اور اس سے پہلے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی تعلیم ماں کی گھوٹ سے لکے لہر تک جاری ہے تو جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو یہ اشارہ دیا گیا اس بات میں کہ وہ پیدا ہوتے ہی بچے کے سامنے اچھے عمل کریں اور اچھی بات انہیں سکھائیں تو تربیت تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن تعلیم کے لیے چار سال چار مہینے چار دن ہمیں ہمارے لیے فکس کر دیے گئے ہیں لیکن آج کی جو تعلیم ہے جیسے ہی بچہ تین سال کا ہوتا تو اسے اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی بدولت اس کے یقیناً ذہن پہ روح پہ اور جسم پہ بوجھ پڑتا ہے اور اس کے معاملات سارے آج کل آپ کے سامنے ہی کہ بچے کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں صحیح شعور ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے دیں تو بچھرا سے ہم اور سوال کریں گے کہ بچھرا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ اتنے سال ہو گئے آپ کو اناکھوانے کرتے ہوئے اور گھر کو مینج کرنا اس میں بچھریاں ماشاءاللہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کہ ہی تو مشکلات آتی ہیں کیسے ایڈجس کر لیتے ہیں اس کو جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا لیکن اس میں گئی بات ہے کہ جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا جس میں ہماری لگان ہوتی نا تو پھر اس کے بیچ میں لاکھ مشکلیں لاکھ پہاڑ بھی بن جائے نا تو وہ ہم لوگ سالف کر لیتے ہیں بلکل بلکل صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے شک دل میں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مشکل پھر مشکل رہ جاتی ہے کیونکہ جو آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل میں عشق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے بے شک بے شک اور ناظرین سامین ہم میں اس شیر کے ساتھ بچھر شاہ کو دعوت انات دینا چاہوں گی کہ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی کہ ہر شیئے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا مشرہ شاہ کو میں دعوت انات دینا چاہوں گی کہ وہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے آقے دوچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں بسم اللہ علیہ وسلم یہ یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب جل سے مہتے تمہارے ہوئے ہیں یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ان کے دنیا والے سے چاہتے میں نے پنجتنے کے وسیلے سے مانگا مجھے کو خیرات فورا ملی ہے مجھے کو خیرات فورا ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اور دور ہونے کو ہے اب یہ دور پرے ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھے کو پاکا کہ درسے خواب میں مجھے کو پاکا کہ درسے حضوری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب جب سے منتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یقین ناظرین سامین جب ہم ناتخوانی کرتے ہیں تو ایک زبردست قسم کی ہمیں نورانی کیفیت نظر آتی ہے اس جگہ پہ جہاں یہ ہو رہی ہوتی ہے اور ناتخوان اپنے اندر بھی ایک نور اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور ایک سکون اترتا ہوا محسوس کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی جلل شانہ نے اس میں اس قدر رحمت رکھی ہے برکت رکھی ہے کہ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اور یہ دولت اور یہ نعمت اس سوچ کی نعمت اللہ تعالی ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا اور جہاں اور جو لوگ یہ ناتخوانی کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں وہ خاص نظرِ کرم ان پر جب ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالی کی وہ تب ہی اس کام کو کرنے کا کی توفیق اللہ تعالی ان کو عطا فرماتے ہیں مل رہی ہوتی ہیں ان کو توفیق اور میں تو یہی کہنا چاہوں گے کہ ایک ناتخوان کو صرف ناتخوانی کے وقت ایک ناتخوان نہیں نظر آنا چاہیے بلکہ وہ کسی سے بھی کسی جگہ بھی جب بات کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے انداز سے اس کے کردار سے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ایک ناتخوان ہیں اور جب وہ کہیں بھری محفی میں بھی بات کر رہا ہے یا کہیں کھڑا ہو گیا ہے تو لوگوں کو پوچھنا چاہیے اس کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہ ناتخوان ہیں ہمیں اس طریق سے رہنا اور چلنا اور بسنا چاہیے کیونکہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کردار کو اپنے اندر بسانا ضروری ہوتا ہے تو سامنے تو ہم چینلز پے اور محفیلوں میں اگر ہم ناتھ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے اگر کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہماری لہجے میں کرکپن ہے یا ایک ایسا کچھ انداز ہے کہ لوگ کہیں کہ ان سے تو بات کرتے ہوئے پر ڈر لگتا ہے تو اس طرح سے ہم ناتخوہ کو نہیں ہونا چاہیے یہ وہ پیغام ہے یہ وہ بات ہے جو میں کسی کے کہنے پر اس چینل کے ثور پہنچانا چاہتی ہوں میرے پاس ایک لائف کال آئی تھی کہ آپ یہ بات 99 کے ثور ضرور پہنچا دیجئے ان ناتخوہوں کو جو صرف سامنے ناتخوہ ہیں لیکن جب انہیں ہم پیچھے سے کوئی سوال کرتے ہیں ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں جھڑکے اور سختی سے جواب دیتی ہیں تو میں یہ پیغام تمام ناتخوہوں کو دینا چاہوں گی اس بچی کے کہنے پہ جس نے مجھے پرسنل پہ کال کر کے کہیں تو الحمدللہ الحمدللہ یقین ہے جب ہم درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں تو یہ نعمت ہمارے پاس بڑھتی رہتی ہے لیکن یہ اسی بہت بڑھتی ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں یا اللہ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں تو اللہ سے یہی ہم توفیق مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آقے دوچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صدقے میں ان کی ناتوں کے صدقے میں اور ان پر بھیجے گئے درود کی صدقے میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جللے شاہدہ وہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ سامنے والے کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو تو آئیئے ناظرین میں آپ کی ملاقات اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی دوسری ناتخواں سے کرواتی ہوں جو کسی تارف کی محتاج نہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے اور ان سے باتیں کریں گے تو یقین ہے آپ فوراں پہچان جائیں گے ناظرین سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ ناتخوان لائبہ لائبہ زفر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو کسی تارف کی محتاج نہیں ہیں آپ اکثر چینل پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑتی ہیں اور لفظوں کا جو حق ادا کرنا ہوتا ہے ہمیں ناتخوانی میں یا حمد میں بہت اچھے سے یہ جانتی ہیں کہ کس طرح ان لفظوں کا حق ادا کیا جاتا ہے تو اسلام علیکم لائبہ کسی ہو ٹھیکو لائبہ کب سے نات کا شوق ہوا یا کب سے پڑھ رہی ہوں پڑھ تو میں ماشاءاللہ بچپن سے رہی ہوں لیکن اس سوشل میڈیا کی فیل میں آئے میں مجھے الحمدللہ کل پورا ایک سال ہو جائے گا باقی میں جب چھوٹی تھی مدرسے میں اسکول سے غیرہ میں محفلے کرتی رہی ہوں صحیح تو گھر میں اور بھی ہیں ناتخواب کے بہن بھائی نہیں گھر میں میں صرف اکیری ہوں والدہ نہیں وہ بھی نہیں پڑھتے تھے بس وہ مجھے شوق تھا میرے فادر نے مجھے سپورٹ کیا ماما نے بہت سپورٹ کیا پیرنٹس کا سپورٹ ہے فور یعنی اگر بچے ایسی خواہی ضائد کریں اور والدین ان کے ساتھ ہو جائیں تو ناظرین و سامین ترقی اور کامرانی پھر ان بچوں کے قدم چومتی ہے یہ آپ لائیوہ کو دیکھ کے اس بات پر یقین اور گہرہ کر لیجئے کہ جہاں ماباک ان سے بڑھ کے کوئی بھی ہمارے اس دنیا میں سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور اگر ہماری مرضی میں ان کی مرضی بھی شامل ہو جائے اور ان کی مرضی کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں تو دونوں صورتوں میں ہمارے لئے یہ اللہ تعالیٰ جللے شاہرہ نے ترقی کے دروازے ہر حال میں کھول دینے ہوتے ہیں اور یقیناً کامیابی اور کامرانیاں ان لوگوں کے قدم چومتی ہیں جہاں والدین کی محبت مشورے اور ان کی بچوں کے لیے دعائیں جہاں شامل ہو جائیں تو لائیوہ ظاہرے آپ تو آپ کے نہیں پڑھتے تھے جہاں تو آپ نے کس کو فالو کیا نادخواں میں میں نے فالو کیا میرے جو ہے ہمارے محولے میں ہی رہتے تھے میں بہت چھوٹی سی تھی جب سے ان کے پاس جاتی ہوں وہی حسین قادری نادخواں ہے وہ ان کے ابو انہوں نے مجھے بچپن میں ان کے ساتھ میں رہتی تھی تو وہ نادخواں ہیں ماشاءاللہ بہت پیارہ پڑھتے ہیں وہ تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق آیا بچپن سے ان کو میں نے سنا پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے پیارنٹس میں محفلوں میں وغیرہ میں میں پڑھتی رہتی تھی جا کر مدرسے میں اسکولز میں تو پھر میں نے اپنے پیارنٹس کو ایک دفعہ میں پڑھ رہی تھی تو میرے پاپا نے مجھ سے سن لیا پڑھتے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ لائے باپ کو شوق ہے میں نے کہا جی پاپا مجھے بہت شوق ہے تو اس کے بعد سے میرے پاپا نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا وہ بھی مجھے سکھاتے رہے پھر پورا وہ فل سپورٹ میرے پیارنٹس کا میرے ساتھ تھا میں نے کافی محفلے کی پچھلے سال سے پورا ایک سال مجھے ہو جائے گا اس فیل میں سوشل میڈیا کی فیل میں تو پورا سال یہ جو ہے میرے پیارنٹس نے میرے بہت میند کیا اور آج میں اس مقام پر بیٹھ ہوں الحمدلللہ اور یقیناً جہاں ناتخوانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے اور سامنے جب ہمیں جنئرز جب نظر آتے ہیں تو دل سے بہت خوشی ہوتی ہے اور ان کے لئے اور ان کے والدان کے لئے دعویہ نکلتی ہے تو اس شیئر کے ساتھ میں لائبہ کو دعوت نات دینا چاہوں گی کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور زبان نے جب نام یہ پیارا لیا ہے زبان نے جب یہ نام پیارا لیا ہے فضاؤں کو موت تر کر دیا ہے اور فضا کے خوشبو بتا رہی ہے فضا کے خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے آقا کی بلادت آ رہی ہے یقیناً ان کی آمد ہم سب کے باعث سے رحمت و برکت ہے تو میں لائبہ سے یہی خواہش کروں گی میری اپنی خواہش کی کوئی ایسا آمد کا کلام سنایا کہ جو لگے کہ آپ واقعی کہ یہ آمد کا ہے کلام اور ہمارے اس پروگرام میں محسوس ہوں ہمیں کہ ہم ربی نور کے مہینے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ سب کے سامنے اللائبہ زفر ہاں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبی دے مناؤں حضور جا جائے ہیں حضور جا جائے ہیں حضور جا جائے ہیں وہ زور آ رہے ہیں انوں کا نیانہ وہ زیشہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطانہ آیا انوں کا نیانہ وہ زیشہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطانہ آیا ارے کچھک لاؤناؤں ارے بارد شام نگاہیں چکا لو حضور آ رہے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہاں چاہ جسو رہے ہیں رحمتوں کا گسیرہ اجالا صویرہ ہوا چار سو رحمتوں کا گسیرہ اجالا صویرہ صویرہ حلیمہ کو پہنچی خبر بنا کی میرے گھر میں آگیا حضور آگئے ہیں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آگئے 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 محمد مصطفی م pH ایمانی اور عرفانی تعلق ہے یعنی قلب کا اور روح کا ان سے رشتہ ہے ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا رشتہ ہے تمام خونی رشتے تمام حسب نصب ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی جلل شانہ نے ایسا مرتبہ اور ایسا ردبہ قید ہو جہاں حضرت محمد بسوات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا اور خود حضور نے فرما دیا کہ بھئی آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کو اپنے والدین سے اور اپنی اولادوں سے پیارا نہ ہو جاؤں اگر ہم اس کی تشریحات میں جاتے ہیں اس حدیث کی تو ہمیں تشریح میں پتہ چلتا ہے ناظروں میں سامنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نفلی نماز کم کر دو چھوڑ دو یا تم بانچ وقت کے نماز پڑھتے ہو تو میرا فلا کام کر دو یہ نماز چھوڑ دو تو وہاں ہمیں نافرمانی کرنی ہے اور اگر ہماری اولاد بھی کہتی ہے کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھیں میرا فلا کام کر دیں یا فلا جگہ مجھے جانا ہے میں دیر ہو رہی ہے مجھے اور آپ یہ نماز قضا کر دے چھوڑ دیں تو وہاں ہمیں اپنی اولاد کی بات کو نیچہ کرنا ہوگا دنیاوی نقصان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب کی بات کو پیچھے رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے لئے باعث سے عذاب ہوگا دنیا میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ذاتی تجربے کی بات ہے اور آزمائی شرط ہے کہ اگر ہم جس کام کے لئے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا وہ کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا یا تو ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے یا پھر اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی تو ہم اپنے کاموں کے لئے اللہ کے اور اس کے حبیب کے احکامات کو اگر چھوڑ دیتے ہیں پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے اس حدیث کی روز سے اگر ہم یہ تشریحات پڑتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے کتنے ہی ہمارے لئے اولہ رشتہ ہیں ماں باپ ہیں یا بہن بھائی یا شہر اگر وہ ہمیں فرض عبادات سے روکتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کی نافرمانی جائز ہے ہمارے لئے تو ناظرین سامین کیونکہ ہمارے دین کا اور ایمان کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور جیسا کہ اللہ نے اور اس کے حبیب نے فرما دیا کہ دن میں کئی مرتبہ ہمیں کلمہ پڑھنا چاہئے کلمہ پڑھنے کا سب سے بڑا جو ہمیں سب سے بڑی جو فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرما دیتا ہے تو آقای دوجہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق گہرہ کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہمیں مشاہی خضرات کے وسیلے سے بتایا گیا ہے پہنچایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب ہم اپنی نمازوں کو قائم کر لیتے ہیں یعنی نمازوں کو اس کی وقت پر ادا کرتے ہیں اور مستقل مزاجی سے نماز پر ہم قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلل شانہ ہمارا تعلق مضبوط فرما دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز میں جو ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں اس درود میں آل محمد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جلل شانہ نے ان کی خیر و برکت یعنی حضور کو تو پہنچاتے ہیں جب وہ آل کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلل شانہ اس آل پہ بھیجے جانے والے درود و سلام کی برکت سے بھی ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے کاموں میں ہماری زندگی میں عطا کی جانے والے نعمت میں برکتیں اور خیر عطا فرما دیتا ہے تو ناظرین سامین یہ خیر و برکتیں اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب ہم اجتماعی درود پڑھتے ہیں اجتماعی قرآن ختم کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر آقا دوجہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو یہ رحمت برکتیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ رحمت برکتیں ہم 99 چینل کے وسیلے سے ہفتے میں دو بار آپ کے سامنے یہ خیر و برکت والا ذکر کرتے ہیں ذکر لے کر آتے ہیں اور آپ نے جو یہ ہمیں سراحہ ہے ہمارا آپ کے کمیرز ہم تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کے اور دعائی جتنے بھی دعائیہ کمیرز مجھ تک پہنچتے ہیں میں بہت آپ سب کی شکر گزار ہوں اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس وقت جو سٹوڈیو میں مارے پاس موجود ہیں لائے با زفر پھر دوبارہ اگر انہیں مدو کروانا ہے تو آپ کو ہمیں کمیرز دینے ہوں گے اور ہمیں یہ فرمائش کرنی ہوگی کہ کس نات خواہ کو ہم اس پرگرام میں دوبارہ لے کر آئیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پرگرام کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں ضرور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیے گا اور میں لائیوہ کو دعوت نات دینا چاہوں گی کہ لائیوہ ہمیں ایک کلام اور سنائیں گی اور اس یقین پرگرام میں چار چاند لگ جاتے ہیں جب ہم ناتیں اور دروس سنتے اور پڑھتے ہیں تو یہ نات سنائیں گی انشاءاللہ اور اس نات کی بدولت جو خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ ہم پر نازر فرمائیں گے وہ ہم اپنے دامن میں ضرور سمیٹیں گے انشاءاللہ آپ سب کے سامنے لائیوہ زفر نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہردی دار ہو شاہید ہے در نظر بہردی دار ہو شاہید ہے در نظر دونوں عالم کی سر سے کھڑنا جا یہ اب تو آ جا جائے اب تو آجا جائے اب تو آجا جائے اور اسے در تر تر تہاں عرش باوی رو ہر جدہ پڑ چکی ہے نشانی قدم صدر تر تہاں عرش باوی رو ہر جدہ پڑ چکی ہے نشانی قدم اب تو اکبار اپنی ہو ناموں کی گھر دونوں عالم کی سرکار آجائے دونوں عالم کی سرکار آجائے اب تو آجا جائے اب تو آجا جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام لائے برزفر نے پڑھا اور یقیناً ناظروں نے سامائیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی ناتخاؤں کی حوصلہ افضائی کریں تو میں لائے با آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ آج آپ یہاں ہمارے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں تو کیا کہنا چاہیں گی کچھ پیغام آپ دینا چاہیں اس چینل کے تھرو ناظروں نے سامائن کو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور 99 چینل کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس کابل سمجھا کہ یہاں پر بلا کر تشریف لاکر مجھے میرے ٹیلنٹ کو آگے بڑھایا کیونکہ سوشل میڈیا ہے انٹرنیشنل لیبل پر دیکھا جاتا ہے تقریبا سب ہی اس کو دیکھتے ہیں بچہ بچہ جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے 99 چینل جو یہاں پر بلا کر نیو ٹیلنٹس کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کر رہے ہیں میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی 99 چینل کا اور آپ کا کیا آپ نے مجھے یہاں بلایا ہم نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جنہیں بہت آسانی سے سامنے نہیں لائے جاتا اور اکثر جگہ پہ یہ بات سامنے آئی اکثر ناتخوان کہ جو بجٹ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اپنی اس جو اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے ناتخوانی کرنے کی جو کہ یہ گوڈ گفٹیٹ میں سمجھتی ہوتا ہے ہم اس کی نوپ پلک بلکل استادوں کے ذریعے سوارتے ہیں لیکن ہے یہ گوڈ گفٹیٹ کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالی یہ گفٹ رتا نہیں فرماتا تو کچھ بچے جو ہیں ہمارے وہ صرف بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی ناتیں سنائیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ 99 چینل نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ یہ نیو ٹیلنٹ کو جو ہیں آگے پروموٹ کر رہے ہیں تو ناظرین نے سامنے یقیناً ہمارا ایمان کامل اسی وقت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور یہ محبت ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں ناظرین نے سامنے ہم کسی سے نہ ہی سیکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمیں سکھا سکتا ہے یہ صرف ہمیں بتا ہی جاتی ہیں باتیں یا کر کے دکھائی جاتی ہیں اگر ہمارے گھر کا محول ایسا ہے اگر ہمارے معاشرے کا محول ایسا ہے تو ہم اسے خود بخود پک کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے جونئرز اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں تب ہمیں انہیں نصیت کرنے چاہیے لیکن اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ سامنے والا دیکھ کے اس کو فالو کرتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہو جاتی ہے اور یہ تعلق اور یہ کردار اور یہ عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کردار سے کہیں قرآن کی تلاوت کے ذریعے نظر آتا ہے کہیں نماز کی ادائیگی سے نظر آتا ہے کہیں درگزر کر کے ہمیں عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دل میں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور کہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے بات کرنے کے انداز سے ہمارے لباس سے ہمارے چلنے سے پھرنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے سونے سے جاگنے سے سامنے والے کو نظر آ جاتا ہے کہ واقعہ قید ہو جاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے اور یہ عشق ناظروں نے سامنے جب بڑھ جاتا ہے تو ہماری تنہائیاں اور ہماری راتیں آباد ہو جاتی ہیں اور عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جب ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جلل شانہ ہمارے جسم کو تو عطا فرماتا ہی لیکن ہماری روح کو ایک حلاوت اور ایک سکون اور میں سمجھتی ہوں کہ روح کو ایک غزہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم سرکار دو عالم آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سوچتے ہیں اور راتوں کو جب عشق بار آنکھوں کے ساتھ اللہ کے سامنے سربس وجود ہو کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اپنے محبوب سے تو نے جس قدر محبت عطا فرمائی ہے اس محبت کا ایک ذرہ بھی اگر تو ہمیں عطا فرما دے تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہوگی کیونکہ محمد کی محبت دینِ حق کے شرطِ اول ہے محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اس میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ناجرین سامین اس شیر کے ساتھ ہی میں پروگرام انواری مصطفی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گے اپنے میزبان فریدہ اسلم نقص بندی کو اجازت دیجئے اپنے کلام کے ساتھ سب میں آپ سے اجازت چاہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ہیں موکم موکم روح اے دیسوں موالی حرمو اے نفس ہاں تیرے گیسوں کی بلالی اے دیسوں موالی حرمو اے نفس ہاں تیرے گیسوں کی بلالی اے دیسوں موالی اے دیسوں موالی کتنا ہی گناہ نہ رہو کتنا ہی گناہ نہ رہو کیسا ہی سیاہ کر پرسش نہ ہو مگر ہاں رحمت سے جسے جسے تو اپنی قلبی میں چھپا لے اے دیسوں موالی اے دیسوں موالی حرمو اے نفس ہاں تیرے گیسوں کی بلالی اے دیسوں موالی اے دیسوں موالی کہتی ہے کہتی ہے جسے کہتی ہے خدای کہتی ہے خدای تجھے تجھے کون انتا امداد کو آجا کون آئی ہوئی سر پہ بلائیں میری ٹارے اے دیسوں موالی 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 اے دیسوں موالی